بولی ویڈ انڈاستری کی بلوک بسٹر فلم او بارڈر تو آپ سبھی کو یاد ہو کی جس میں نظر آئے سبھی کلاکاروں نے اپنے کرداروں سے درشکوں کی دلوں میں اپنی خاص جگخہ بنائی تھی جہاں بھیرو سنگھ کے کردار میں نظر آئے آنا یعنی کہ ابنیتہ سننیل شیٹی فوجی کی ڈرائس میں اپنی دم دار ایکٹرنگ ایکشن اور دعالوگ بازی میں بلکل ایک سپاہی کے روپ میں نظر آئے تھے لیکن دوستو آپ ابنیتہ سننیل شیٹی کو تو بہت اچھے سے جانتے ہیں مگر کیا آپ ان کے ریال لائف پتنی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسے دکھتی ہیں اگر نہیں تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی سب سوالوں کے جواب دینے والے ہیں مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں بولی ویڈ انڈاستری کے موسٹ پاپلر ایکٹر سننیل شیٹی کے پتنی کا نام مانا شیٹی ہے جو کی پروفیشن سے ایک مشہور فیشن ڈیزائنر ہے اور اپنے لائف میں کافی سکسسفول بھی انہوں نے سال انہیں سوئے کے آنوے میں ابنیتہ سننیل شیٹی سے لاب میریج کی تھی جی ہاں وہی اگر بات کی جائیں ان کے لفظ چوری کی تو خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مانا کو سننیل شیٹی سے پہلی نظر والا پیان ہو گیا تھا جب ممبئی کے مالا بار ہلے لاکے میں ایک پیسٹ شاپ میں ایکٹر سننیل شیٹی نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا اور تب ہی انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ان سے شادی کر کے خر بسائیں گے بتا دے اس کے لیے سب سے پہلے سننیل نے ان سے دوست دیکھی اور دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو دونوں کے بیچ نزدیکیا بھی آ گئی تھی اور پھر ایک دن سننیل شیٹی نے مانا کو میریج کے لیے پرپوس کیا مگر سنسکرتی، دھارم اور جاتی ان کے پیار کی راہ میں روڑا بن کر کھاڑے ہو گئے تھے دراصل بتا دے مانا آدھی پنچابی اور آدھی مسلمان فیملی سے تعلق رکھتی تھی جبکہ سننیل شیٹی کناطا کی تیل گفہشی پریوار سے تھے یہی وجہ تھی کہ دونوں کے پیرنٹس کو یہ رشتہ بلکل بھی پسن نہیں مگر پھر بھی دونوں نے اپنے پریوار کے خلاف جا کر ایک دوسرے سے شادی کی اور شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شاد زندگی چینے لگے بات کریں مانا شیٹی کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیں مانا شیٹی آج اپنے چھپن سال کے عمرہ کمپلیٹ کر چکی ہے لیکن بڑتی عمرہ کے ساسطات یہ آج بھی پہلی جیسی ہی خوبصورت اور سٹرائلش لکھتی ہیں جائے پہلے کافی سٹرائلش ڈریسز لائک ساڑی، جینز، ٹاپ، ہارڈ شاڈ ڈریسز میں کافی خوبصورت دکھائی دیتی تھی تو ای بیتے زمانے کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی زیادہ سٹرائلش اور مارڈن ہو گئی ہے جائے بلکل کسی موٹل، ایکٹرس کے لک وائز بلکل بھی کم نہیں دیکھتی ان کی گلوئنگ سکن، خوبصورت چہرہ، اچھے چھے بھی نیتریوں کو سندرتا کے معاملے میں مات دیتا ہے تو دوستو آپ کو بھی نیتا سننل شیٹی کی وائف مارا شیٹی کتنی زیادہ پیوٹیفول لگتی ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایسی اور بھی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں